میں اچھا میں دو منٹ پر کال بیک کرو تم جلدی آگئے اچھا جوب چھوڑ کر آئیے گز سے میں اب زرا سا میں نے اسے ڈانٹ کیا دیا یہ گز سے میں اٹھی اور گھار آگئی اب تمہیں بتاو اصد میں اس سے اس فیلڈ میں سینئر ہوں اگر کچھ کہوں گی تو اس کے بھلے کے لیے کہوں گی نا اس میں برا ماننے والی کونسی بات ہے میں نے بالکل برا نہیں مانا آنے بھلا آپ کی بات کا کیوں برا مانوں گی تو پھر گھر کیوں آگئی اور کیا کرتی میں کام میں دھیانی نہیں لگ رہا تھا میرا اصد میری چھوٹی بہن کی شادی ہے اور شادی کی ساری تیاریاں مجھے کرنی ہے ابھی گاڑی میں بھی گڑیا کا فون آیا تھا مجھے وہ تو میرے بغیر شاپنگ بھی نہیں کر سکتی اب تمہیں بتاؤ اصد اس سیچویشن میں میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ کیسے دے سکوں گی مجھے تو دوبارہ فارم میں آنے کے لیے بھی وقت لگے گا میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے انو کا ایونٹ خراب ہو یا سرکل میں باتیں بنیں آخر اتنی مشکلوں سے انو نے اس ویل میں اپنا نام بنا ہے تم ہی بتاؤ اصد میں کیسے ان کا نام خراب ہونے دے سکتی ہوں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے انو ڈیزائننگ جیسے کام میں سکون چاہیے ہوتا ہے اور اسی سیچویشن میں ان کیسے کر سکے گی آئیم سوری انو میں چاہ کر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہی آگر گوڑیا کی شادی نہ ہوتی تو میں ضرور کوشش کرتی ایٹس اوکی تمہاری بات بھی ٹھیک ہے میں کچھ اور آرینج کر لیتی ہوں تھانک یو تھانک یو موسیقی موسیقی موسیقی